السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اگر آپ پریشان حال ہیں آپ پریشانی میں مبتلا ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا اگر آپ کی پیسے کہیں فسف ہوئے ہیں آپ اسے لے کر بہت پریشان ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اسے لے کر کہ آپ بہت پریشان ہیں آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے غربت ہے آپ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں آپ کو اولاد نہیں ہیں آپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جایا کرتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی کا خاتم ہو جایا کرتا ہے ایٹو جیٹ آپ کو جو بھی پریشانی ہو اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھیں اپنا مقصد بنائیں اور اس کے ساتھ میں اس دعا کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی جاتی رہے گی آپ بہت جلد اس پریشانی سے چھٹکارہ پھالیں گے آج جو میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں یہ دعا ہماری ہاں بڑی مجرب اور بڑی مقبول دعا مانی جاتی ہے اس دعاوں کو اکثر لوگ پڑھا بھی کرتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پریشانیوں کو ختم کیا کرتی ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دعا کونسی ہے اس سے پہلے قادری سفر 786 کو ضرور سسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آجائے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں اور سن لیجئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے روزانہ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ اپنے بستر پر پہنچا کریں اور اب آپ دنیا بھی کاموں سے فارغ ہو جائے کریں مثلا آپ نے اپنے بی بی بچے یا جو بھی چیزیں آپ نے اس سے فارغ ہو گئے اب آپ نے صرف سونا ہے تو آپ سونے سے پہلے اول میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کریں اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اس دعا کو کم سے کم سو مرتبہ یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار مرتبہ آپ روزانہ پڑھ کر کے سویا کریں آپ کے پاس وقت ہے تو سو مرتبہ پڑھ لیا آپ کے پاس وقت کم ہے تو سو مرتبہ زیادہ وقت ہے تو ہزار مرتبہ پانچ سو مرتبہ آٹھ سو مرتبہ اور اول آخر درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے اپنے اس جائز مقصد کے لیے دعا کیا کریں کوئی پریشانی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ ساری پریشانیوں سے چھٹکارہ پاتے نظر آئیں گے بڑی پیاری سی دعا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں چینل اگر سسکرائب کر دیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پھر لائیں گے کوئی نہ کوئی نیا ویڈیو کیونکہ ہم جو ویڈیو لائے کرتے ہیں یقیناً وہ دعا یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی چیز جو ہم لائے کرتے ہیں وہ اپنے بزرگان دین کے حوالے سے لے کر آیا کرتے ہیں اور کسی نہ کسی انبیاء اور اصول کے حوالے سے ہم آپ کو دیا کرتے ہیں اس لئے یہ بھی بڑا مجرب عمل حضرت عونس علیہ السلام کی تعلق سے ہے آپ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یہی دعا پڑی تھی اللہ نے آپ کو اس پریشانی سے نجات دے دی تھی تو اے نا تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیں خدا حافظ